موسکر بیہار ملتلا نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منوج دیکھیں اس بار بیہار کا چناؤں دو ہزار پچیس کئی معنی مہتپورن ہے مہتپورن اس لیے کہ اس بار چار چار رازدیتک گل آمنے سامنے ہوں گی جیسے سمجھئے کہنا ہم کیا چاہ رہے ہیں چار کیوں کہہ رہے ہیں ایک ان ڈی اے جس میں بھارتی زندہ پارٹی چراغ پاسوان کے ساتھ نتیش کمار مانچی اور راستے لوگ سمتہ پارٹی یہ تمام ملکر ان ڈی او کو مجبوط کرنے کے لیے ابھی سہیدی شاہ میں تیار کر رہے ہیں اور ابھی سے ہی کون سا بیدان صبح کس دل کے خاتے میں جائے گا کون سا بیدان صبح کون جیت پائے گا کون سا پرتیاسی کے اس چھتر میں دب دبا ہے کون سا پرتیاسی کہ اس چھتر میں چرچہ ہے اس پر ٹکٹ دیا جائے گا اس کے بعد کیونکہ ان ڈی اے ایک بھی سیٹ لوز نہیں کرنا چاہے گی اسی طرح دوسری طرف اگر دکھا دیں تو مہا گھٹ وندن ہے جس میں ابھی کہیں تو مکھ روب سے دو تین دل ہی ہیں جس میں راستے جنتہ دل جو سب سے ادھک سیٹوں پر اپنا دب دبا قائم کرے گی کونگریس پارٹی وہ الگ سے اپنا کرے گی جس کا سیٹ کم ہی ہوتا ہے لیکن وہ کتنا جیت پاتی ہے وہ اندر پر کرتا ہے راستے جنتہ دل پر دوسرا کی جو مکہ سانی کے جو پارٹی ہے وہ پارٹی وی آئی پی بھی اپنا دب دبا قائم کرے گی اس کے علاوہ جو بام دل ہیں وہ تو چار ادھر سے بھی ہو گئے یہ چاروں مل کر کے اب اپنے اپنے ویدان سبا چھتر کا سم اکرم دیکھ رہی ہے کونسا ویدان سبا چھتر جیتا جا سکتا ہے کیونکہ راستے جنتہ دل کے جو بڑے نیتہ ہیں جو ٹیم لیڈر ہے چاہے لالو پرساد یادب ہوں تجسوی یادب ہوں ان لوگوں نے سبھی راضیتک دل کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہ آپ یہ ایک میام میں تیہ کر لیجی کہ کونسا ویدان سبا چناؤ آپ سو پرتیشت جیت سکتے ہیں لیکن پرنتو نہیں یا پھر آپ یہ نہیں کہیں گے ہم ایکسپریمنٹ کریں گے ان لوگوں نے کہا ہے کہ جس ویدان سبا پر آپ کی پکر مجبوط ہے پورا دعویٰ کر سکتے ہیں اسی ویدان سبا پر آپ اپنا دعویٰ پرسود کیجئے اس کا ہم ہماری ٹیم ایک ویسٹیشن کرے گی اس کے بعد ہی ٹکٹ کا بتن کیا جائے گا تو اسے لے کر کے مہا گھٹواندن کے تمام جو گھٹک دل ہیں وہ بھی لگ گئے ہیں اور دشارہ بھی جانے کے بعد سبھی راضیتک دل اپنے اپنے چھتروں میں جا کر جنتہ کے موڈ کو بھاپ رہی ہے تیسرا وہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نئے نئے اور چوبیس سے ہی ویدان سبا چناؤ لڑیں گے اور خاص کر الف سینکھک اور جو فاروارڈ ووٹیٹ ہیں وہ فاروارڈ ووٹر کو وہ لگانا چاہتے ایک ساتھ ایسے ہیں پرساند کشور کا نام آنا ہے پرساند کشور اس بار پورے دمخم کے ساتھ چناؤ لڑنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے ان کے دو باتوں کو گوھر کیجئے گا انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ ستہ کی چاوی ان کے ہاتھ میں ہو جس طرح کیجری وال کے ہریانہ میں کہہ رہے تھے اور ایک بھی سٹ نہیں جیت پائے تو اسی طرح پرساند کشور اس بار دمخم کے ساتھ چناؤ لڑ رہے ہیں انہوں نے اپنے تمام بیدان سبا میں دو سو تیتالیس بیدان سبا میں سبھی پرتیاشیوں کو کہا ہے کہ آپ پہلے چار مہنہ فروری تک کام کر کے ہم ہو بتائیے جنتہ پھر آپ کا نام کا وشٹریشن کرے گی پھر ہم جنتہ کے اندر ہی ووٹنگ کرائیں گے اور آپ اگر ایک بیدان سبا سے چار پرتیاشی امیدوار بن رہے ہیں تو چاروں امیدوار کا وشٹریشن ہوگا جنتہ جسے کہے گی اسے ٹکٹ ملے گا پرساند کشور ٹکٹ نہیں باتیں گے انہوں نے یہ کہا تھا اب اسے لے کر کے ہر بیدان سبا بار جن سراز پارٹی کے تمام نیتا کار کرتا یا جو دوسرے دل سے بھی آ رہے ہیں وہ بھی اپنا کام سرو کر دیا جنتہ کے بیچ میں یا یوں مانے تو سبھی رازی تک دل جنتہ کے بیچ میں جانا سرو کر دیا دشارہ میں سبھی پوجہ پنڈالوں میں جا کر کے لوگوں سے میلے بات کی لیکن اس سے نہیں ہوتا آپ چھتر میں کتنا کام کی ہیں چار سال جو ابھی پرتیاشی جو پہلے سے ورطمان امیلے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ پانچ سال آپ نے کیا کیا جبکہ آپ جانتے ہیں ہر ورطمان امیلے کے خلاف تیس پرتیشت سے ادھیک لوگ بڑھ جاتے ہیں تو تیس پرتیشت لوگ نئے بڑھتے ہیں اکروشت رہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کم نہیں کیا اور تیس پرتیشت لوگ ووٹنگ ان کے پکش میں نہیں کرتے یعنی یہ ساٹھ پرتیشت ووٹر اگر تھوڑا سا بھی موڈ چینج کیے تو اس بار جو ورطمان پرتیاسی رہنگے کسی بھی دل کا ان کا ہر رات تیمانا جاتا ہے اور اس کام چھتر میں جا کر وشلیشن بھی کریں گے کیونکہ ہم نے بھی سوچا ہے کہ جب رازیتک دل وشلیشن کرتی ہے اور کہا ہے اپنے اپنے پرتیاسیوں کیونکہ اپنے چھتر میں جا کر کے آپ دیکھئے جو ووٹر ہیں ان کے نبز کو ٹھولیے کہ وہ آپ کے بشے میں کیا کرتے اس کے بعد آپ اپنا دعویٰ پر سوٹ کیجئے کیونکہ ایک بھی سیٹ کوئی رازیتک دل لوس نہیں کرے گی کیونکہ اس بار بیہار میں سرکار انڈیا کو بھی بنانا ہے مہاگڑوندن کو بھی بنانا ہے اور پرسانت کے صورتوں ہیں ہی تو اس پرستیتی میں ہم بھی سب جنتہ کا ہر ویدھان سباہ میں جا کر نبز ٹھولیں گے کیا کہتے ہیں جنتہ کیونکہ اس بار کا چناؤ کئی معنی میں مہترپون ہے مہترپون یہ انڈیا کو اپنی ساکھ اور سرکار بچانا ایک چنوتی ہے تو اس بار تیجستوی یادب کو مکھ منتری بنانا بھی ایک بڑی چنوتی ہے لیکن پھر بیچ میں آ جاتے ہیں پرسانت کے صورت جو وہ کہتے ہیں کہ اس بار جن سراز کی سرکار بنے گی تو وہ سراب مکت کر دیں گے مکت کر دیں گے اور سکھا پر جوڑ دیں گے آپ کے بچے باہر جا رہے ہیں اسے ہم پلان روک دیں گے ان تمام باتوں کو لے کر کہ وہ بیچ میں ہیں لیکن ہمارا یہ شیست کارکم لگاتار جاری رہے گا کیونکہ دیکھئے آپ کے چھتر میں آپ پرتیاسی آنا شروع کریں گے تو ان کے وچار کو بیوار کو کام کرنے کے شکتے کو دیکھئے انہوں نے کیا کام کیا ہے چناؤ ہار گئے ہیں مان کے چلئے اس بار چناؤ ہارے لیکن چار سال پانچ سال آپ کے بیچ میں رہے کے نہیں رہے آپ کے ساتھ کام کیے کے نہیں کیے آپ کے دکھ میں ساتھ دیکھ نہیں دیے یہ تمام باتوں کو آپ دھیان سے دیکھے گا اس کے بعد ہی ووٹ کیجئے گا کیونکہ نشری طور پر کرونا سمپن ہو جانے کے بعد یہ لوگ تو کہیں گے کہ دو سال کرونا تھا تو ہم نے کچھ نہیں کام کیا لیکن کرونا میں جو لوگ مر رہے تھے جو لوگ گھبرائے ہوئے تھے ان کے لیے کتنا کچھ کام کیا یہ سمع ہے ویسٹیشن کرنے کا تو دیکھتے رہے بیار میتانے ہو اس کیونکہ ہم ہر اپڈیٹ آپ کو دکھائیں گے اور اب سے جو چناؤی ویسٹیشن ہم دکھائیں گے اس کا جنتہ پر بہت اثر پڑے گا اور جنتہ ان تمام پرتیاشوں کا ویسٹیشن کرے گی جو اب اپنے اپنے آقا کو یعنی کی اپنے پارٹی کے ادھیکش کو دکھائے گی کہ دیکھیں ہم روچھت میں گھوم رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں اور جنتہ کا موڈ ہماری طرف ہے تو دیکھتے رہے بیار میتانے ہو اس کیا کہتی ہے جنتہ اور کیا کہتی ہے پرتیاشی کیونکہ یوٹیوب میں سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر کیجئے اور پھر جیٹی پیل اور سیٹی کے ویل چینل پر چوبیس گھنٹے لاکھوں لوگ بریکنگ کے ساتھ ہمیں دیکھتے ہیں دانے بات